آج کے صبح کا وقت ہونے چلا ہے وعدہ کہو جتنہ ابھی بجبہ ہے انشاءاللہ اٹھائیس 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 اکتو پر جناب نگر عظیب الشان تاریخ ساس کارفرنس کے اندر شکر کریں گے اللہ حرکل عزت ہم سب کا حاگی و ناصر ہو اب میں ملتمیس ہوں امام الولیاء ولی کامل جناب حضرت پولانا مفتی محمد حسن صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں گے حدود مولانا مفتی محمد حسن صاحب سے واہ جدی ہیں بسی اللہ بسی اللہ فرمائن ناستم بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ موسیقی 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 ہمارے لہول میں آج سے بیس پچیس سال پہرے کی بات ہے ہمارے بھائی سید سجدی حسن شاہ صاحب انہوں نے مجھے مرسم تشریف لاتے کچھ سنایا کہنے لگے میں کارج میں پڑھتا تھا کچھ قاضیانی نوجوان قاضیانی نوجوان وہ کارج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا اہلے لگے میں نے قاضیانیوں کو لٹریچر پڑھا تو میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوگئے میں بڑا پریشان ہوگا یہاں نہ کر دوں خدا کے لیے اللہ پڑھا کر دوں اہلے لگے میں نے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات و خیالات پیدا ہونا شروع ہوگئے تو میں نے لگے میں نے جام شفیہ کے شوق الحدیث اور صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں خط لکھایا بڑوں کے سائے کی بڑی بڑکت ہوتی ہے اللہ مینہ کی زیادت مسیح ہوئی تو خواب میں انہوں نے اللہ مینہ سے پوچھا میں جنت ہی ہوں یا دوست ہی ہوں میں جنت ہی ہوں یا دوست ہی ہوں اللہ مینہ نے فرما دیا کہ دوست ہی ہے دوست ہی ہے اور وہ بڑی پریشان تو ان کے ایک حشیدار طالب لے تھے ان کے ذریعے مجھے پون کیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے میں بھی پریشان ہو گیا جو اللہ مینہ کی ماضی ہے دوست ہی ہے بھائی اپنی کیسے جنہ کا کوئی جائے میں نے رکیہ میں بڑوں پر سائے کے کیار کر رہو وہ کتنی بڑکتی ہے ہر جگہ حشیاری کام نہیں آکی آکھا میں نے اپنے حضرت جامل شفیہ کے شوق لگ دی اور صحبی محمد صورت صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں ایک ساتھی کے ذریعے اس خواب کی تعبیر ہوچی اس خواب کی ایک اور ان کو خواب میں زیارت ہوئی اللہ مینہ کی زیارت اللہ مینہ سے پوچھا میں جنت ہی 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 دوست ہی تو حضرت رہنے فرما دیا کہ تو دوست ہی ہے تو حضرت فرمائے لگے حضرت فرمائے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے اس عورت سے کہہ دو کوئی ایسی بلتی ہوئی ہے کوئی ایسا گناہ ہوئی ہے جو دوزخ میں جانے کا ذریعہ بڑھ سکتا ہے دوزخ میں جانے کا صور بڑھ سکتا ہے اب بھر کوئی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا پس توبہ کریں اور اسی لئے لکھ سے سبحان اللہ اللہ تعالی بار اللہ مقبول فرمائے تو ہر بھائی سید سیدی حسن صاحب کو جب ہوگا ہے کہ میں ہر کی قلمت میں خط بکا کہ ہر میں نے قادیانی اپلے پیچر پڑھا ہے یہ کبھی کبھی وہاں جمعہ میرے کر دیتا ہوں جلسہ میرے کر دیتا ہوں داکٹر کی غلطی داکٹر نکال سکتا ہے انجنیر غلطی انجین نکال سکتا ہے کون فتنہ تاہم پر زہر دال رہا ہے میرے کروں اس کے قادم یہ ہمارے خط میں نبوہ کے مجاہد ہیں یہ بلوہ کے رات ہیں یہ ہمارے عقابی رات ہیں کم نفلوں میں تو ہر کو خط لکھا میں نے ریٹیجر پڑھا ہے جو دین میں جی بسم کے شبہ شبہات پیدا ہوگے میں کیا کہوں تو حضرت نے جواب میں ایک ہی جمعہ لکھا جو آبِ ذر سونے کے پانی سے لکھنے عقابی جائے عرب فرمائے لگے کہ آپ نے سام پھکڑنے کا منتظ سیکھے بغیر سام کو پھکڑنے کی پوشی کی ہے یہ رسے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا حق نہ عرق فرمان کا وسیعہ تھا کہ یہ قادیانیہ کا زہر یہ سام پر بچوں کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے سام پر بچوں کے زہر سے زیادہ زیادہ موت آسلتی ہے اگر موت کو وقت نہ آئے تو سام پر بچوں کو بھی نہیں کر سکتے اگر قادیانیہ کا زہر ایسا ہے تمہیں آگے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ دبا کرتا ہے ہاں ہاں میں اپنے مجھ میں سے پوچھ لو ہمارے سب بھائی بیٹھے آپ سے پوچھ لو دولر کسے کہتے ہیں دولر میں کراچی میں تھا وہاں ایک بھائی پوچھے لگے دولر کسے کہتے ہیں کراچی اپنے جانتے ہیں وہاں پر اے بھائی کراچی سے پوچھے لگے دولر کسے کہتے ہیں دولر کسے کہتے ہیں ایک نوجوان کھڑے وہ کہیں لگے دولر تو تیسو کا نام ہے دولر تو پیتو کا نام ہے ہمارے بذروں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز فرمائے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت ہے وہ کلمے کی دولت ہے وہ نیتی کی دولت وہ خدا خوفی کی دولت رب کو خوش کرنے کی دولت اللہ پاک کے پیارے حبیم تانباہو علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبو کی دولت آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت اولیاء اکرام مزرگان الدین ان کا سایہ یہ ہے جنہ کا توشہ آپ کے پاس آتا ہے اللہ اپنی بارگاہ مطبور فرمائے اللہ اپنی ایک واقعہ سناتی رہتا ہوں کوش کرتا ہوں ہر جنسے میں سنا ہوں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا یہ نجد کا علاقہ ہے یہاں سے یمامہ کا میدان نویر یا سو کلومیٹر کے پاس لیتا ہے ہم پہلے سفر میں جمعہ رات کو فجر کی نماز پڑھ کر روان ہوئے ہیں تقریباً کونہ بھنٹر سفر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یمامہ کے میدان میں پوچھا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے تودہ سو ساعت پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی حضمت قطیدہ ختم نبوہ کا تحفی کرتے ہوئے ہیں باروں سو صحابہ اکرام نے جام شہاد روش کیا سب ہی ارام کرنا اور مسیل مکدہ پا قلق مکیا اور جب کٹی ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے حالانکہ جنگ بدر میں صرف چودہ صحابہ لیکن یہاں ستر بدری صحابہ شہید ہوئے ساتھ سحافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی طبائی لگی ہمارے رہبرتے تبریج اماعت کے حضور ڈاٹر خالص صحابہ اور نعزیب بابت لائی ہمارے لگے یہاں سڑک کے لئے خدائی کر رہے تھے خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارہ کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بھی تر ہوتا تھا ان کے کفر بھی تر ہوتا تھا جسے قدی حرام کر رہا اللہ علیہ وسلم آپ حضران شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت ان ممالی حسن سے جوڑ رہ دی ان جنت کی حسن سے آ رہا ہے دائیں بائیں نہ ہونے آ رہا ہے ہم اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہم تہاں پر ہیں اور تہاں پر رہے ہیں یہ سربودہ بھر نہیں براہ بہت لے رہا ہے ہر روز جاہاں کر رہا ہے حرم مفتی محسوس احمددار جام شفیع کے بانی ایک نصیحتی فما جاتے جیسے فیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو کبھر تر بچا کر لے جائیں پھر تو آگے موج ہی ہوئی عام جسوں میں اللہ تعالی توفیص رکھتا رہتا ہوں آپ ہزار شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالی نے ہماری نصف جن حسنوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکلا دیا اس سے بڑھتا ہوں گر جائے میں یہ لاٹراؤن سے پہلے یہ اردن کے سفر پڑھتا ہے جہاں سے یہ بیت المقدس امینات بھی بس ساتھ اپنے در آرہے تو اللہ حسن اللہ آرہا یہاں اردن کے بارے میں آتا تیس زار صحابہ اکرام میں قبریں ہاں پر ہیں اللہ پار کے پیارے حبیص اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عرزررار بن قضو رضی اللہ تعالی عرزررار بن قضو رضی اللہ تعالی ان کی قبر پر حالی موجودہ حکومت نے عرزررار بن قضو رضی اللہ علیہ وسلم تابون کے درمیان میں ایک صحابہ تھا درمیان میں صحابہ تھا ہمارے قابلے کے شرکات وہ صحابہ کے قریب ناکر رکھا میں بھی قریب ہوا میں نے بھی اپنی ناکھ وہ صحابہ کے قریب رکھی واضرتوں پر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی خوشبودار پر محجر رہا ہے اور خوشبودار چھنے بائیں پایا ہے انداری ہماری بسمت اللہ نے ان حسنیوں سے جو پتی رہا تھا دائم بائیں نخوی آگا اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رہتے آپ کی دورہ گھر میں نہیں اللہ نے اسی میں مجھ پا رہتی ایک دو باتیں اور کر دوں اللہ تعالی ہے مقدم نہیں رہا ہے اللہ تعالی ہے مجمع بجارہ کیلئی محبت سے مجمع بجارہ کیلئی محبت سے اللہ تعالی ہے لوگ مجھے تقریباً روز موقع ملتا ہے لیمان خوشl قری قریب دو بجاری دو بیٹھا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اپنی محبت کا نوپا رکھا ہے یہ تو آفت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی احمد سمات میں رکھا رکھا ہے آپ اپنی دکان کو جنہ کی دکان اپنے دفتر کو جنہ کا دفتر اپنی کھیتی باری کو جنہ کی کھیتی باری اپنی مولادمہ کو آخر کی مولادمہ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا امانتداری سے اپنی حقہ لاری روزی سے یہ بہانہ فرش پر نہیں جنہ کے نوازے با ہے تھوڑی سی ایک بات بہت دیر کر دوں بہت سے ساتھی اللہ آج یہ بھی آنے سے کرے گے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیز ہے ایک بات دل میں مٹھانے اللہ کا اپنی محر پانک فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کہ ہمارے بھائی کیا نام سامنے بیٹھے ہیں بھائی یہ بچے ہیں سامنے بھائی اپنے بیٹھے مجھے بتلا futures یہ ہمارے بیٹھے مجھے بتلا ہوں گھر کہاں پر ہے آپ نے بیٹھے تھا یہ بتلا ہوں یہ بتلا ہوں نہیں اللہ میں بنی ہاں پوچھلی منی آگا تھا نے لکڑ مانڈی میں تھا نہیں اپنی بیٹے تھا اور سو جو کہاں مارے وہنا نظر دیگھر بتایا آپ نے بیٹے تھا نہیں اللہ میں میں نہیں آگا آپ پہنچیں ہریں کاری جنت میں اب پہنچیں گھر ہریں پہلے کہوں تھے پہلے لکڑ مانڈی میں تھے اور آپ جنت میں پہنچ گئے یہ جنسے مشریف ہورے کی بردار کیا آپ سو بھولی سے جنت میں پہنچ گیا تھا یہ جنسے میں نہ آگے تو اللہ 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 اپنی مہربانی فرمائے یہ لکڑ منڈی میں کہاں گھر ہے سربودہ میں کہاں گھر ہے جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے گھر ہمارا اوپر سات میں آسمان سے اوپر ارش مولنہ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں مریقہ کے ہوئی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کا مبارک خدمہ پہنچتے ہیں اللہ اللہ ایک زردے کا شکریہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہر مسلمان ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے سونا اس میں اللہ نے ایمان کا نوچ بارکہ ہے حضور کی محبت کا نوچ بارکہ ہے حضور کی محبت کا نوچ بارکہ ہے آپ کی بڑی قیمت ہے یہ قرب قیمت ہے فٹنوں کا دور قرآن قارب کی آخری صورت میں من شرل وسواصل خنراز وسواصل دارنے والوں کے شر سے پرامائی نہیں تھے نہ سونا کرے دائیں بائیں بھی باتیں آ رہے ہیں یہ یہ ٹیلی وزن ایٹ نیٹ کو پہ رہے ہیں تو نہ سونا کرے ہیں بات بڑے ایمان کو ہیانے والے جنہیں کہہ جاتے ہیں یہ جتنے بھی فٹنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں جہنم پر جواں ہوتا ہے اے بھائی بڑا اچھا جمعہ کہہ لگے قرمائے دلائل تو دلیل کی جمعہ ہے دلیل دلالت سے ہے رہنمائی کرنا دہنا موزن راستہ دکھلانا پھر اپنے سادس لفظوں میں کہیں لگیں دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے دلیل وہ ہوتی ہے جو گمبت خضراء کے سائے میں پہنچائے دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت دیروں میں سجائے دلیل وہ ہوتی ہے جو علیاء اکرام وزرگان دین ان کے نقصہ پرم پر چلایا کرنا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے گمبت خضراء کے سائے سے محروم کر دے صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت میں فرم ڈھال دے اولیاء اکرام وزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے یہ دلیل نہیں کہنے کا دھوہ ہے اس میں درات نہیں بنکے درات وہ ہوتا 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 ہے سب ہمارے بڑے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بلی ہے میں پاک ورنشریف میں حاضر ہوا میں وہاں پھر ہمارے باپا جی خبر مذاب پر حاضر ہی وہاں پر کرنا دے وہاں بجے مجابر دے بس میں جیسے ہی حاضر ہوا چاہ بھی میرے حمارے کر دے بس کل ہی تعالیٰ کھوڑے میں پھر کمرے میں داخل ہوا بابا جی قبر کے ساتھ ہو رہا ہے الحمدللہ سبت میرا حضر بھی تھا کہ میں نے پھر دور کا نفر پڑھے اور نفر پڑھنے کے بعد بابا جی قبر پر حاری تھی اور یہ سارے سواب کیا دی لارے اکرکی اللہ 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 تھوڑا سے تھوڑا بہت کچھ استضاع کرائے ہو جاتا ہے ہمارے بڑے حضرات آپ اس میں کہہ سنگی لیتے ہیں لیکن میں رکھ کروں سب مسلمانوں کے سینوں میں اللہ نے اپنی محبت رکھا ہے حضور کی محبت میں میں رکھ کروں ہر مسلمان میں رکھ کروں پہلی سنگی لیتے ہیں یہ دعاقت میں پڑھ دے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تلہ سب کو اللہ پہ مصر وادی میں رکھنا ہے تو اللہ تلہ سب کو اللہ اپنی مارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے ہیں یہ آخر میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ کریں ایک بات دل میں بٹھا لیں مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل میں بٹھا لیں نفع ہی نفع ہے نفع میں تو ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے بس اللہ تعالیٰ سبر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا فرما دے پھر سمجھو یہ نقصان بھی پتنی آخر کے کتنے نفع سے گناہ ہوئے ہیں یہاں کا گھاٹا بھی آخر اپنے سودا سبر اور دعا کے ساتھ بس رب کا در نہ جھوڑے آ رہا ہے کے لئے میں ہر جامشہ شکمان لگے مومن کے لئے تقلیف کی صورت ہوتی ہے تقلیف کے اپنے خور ہوتی ہے اگر اللہ اس پر سبر کی توفیق عطا فرما دے پھر یہی تقلیف مومن کے لئے جنت کی مٹھائی ہوتی رہا رب کا در نہ چھوڑنا ان کی بارگاہ میں جھوڑی پرائر دنیا مسلمانوں کے پاس تو آس کی آس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوسرا ہوسرا مایوسی تو پاسوں سے پاسے اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے رب کا در نہ چھوڑا ان شاء اللہ یہ محبت دیں آخرت کے خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکھنٹا کریں گے ان شاء اللہ آمین و آخر دعوانا الحمدلہ حب العالمین سب کو ملائیں گے ملائیں گے سب کو ملائیں گے ملائیں گے اللہ پاک لہ aprendہ لڑا اللہ پاک لالو اللہ قلص کے لئے مخشب باتا ہے موسیقی